اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ تمامی حضرات بخير و بعافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک بافیر سے آپ کا یوٹیوب چینل ندائی حقاب تمام سامعین حاضرین ناظرین کا استقبال کرتا ہے خیر مقدم کرتا ہے انشاءاللہ کل ہم لوگ دل ازہا کی نماز عطا کریں گے چونکہ یہ نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے یہ نماز زائد تقبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کے ذہن سے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ نکل جاتا ہے تو آج کی اس کلپ میں میں آپ حضرات کو نمازی دل ازہا یعنی بخرائیب کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ مسجد پہنچیں تو آپ کو اپنے بغل والوں کو دیکھ کر یا سامنے والوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی نوبت نہ آئے تو سب سے پہلے بات آتی ہے نیت کی تو یاد رکھئے کہ نیت جو ہے وہ دل سے اقرار کرنے کا نام ہے جب آپ گھر سے مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اور آپ نماز عید الازہا کے لیے بخرائیب کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو سمجھئے کہ آپ کی نیت وہیں پر ہو گئی لیکن بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کی الفاظ کے طور پر نیت کو ادا کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو سکون ملتا ہے تو اگر آپ الفاظ کے طور پر نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الازہا واجب چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے اس امام کے پیچھے میرا رخ خانے کعبہ کی طرف یہ اتنی لمبی چوڑی نیت اگر یاد نہیں رہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں امام صاحب کے پیچھے عید الازہا کی نماز ادا کر رہا ہوں جماعت کھڑی ہوگی کھڑے ہو کر کے نیت کر لینی ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لینا ہے باندھنے کے بعد امام صاحب سنا پڑھیں گے آپ کو بھی سنا پڑھنی ہے سنا پڑھ لینے کے بعد پھر سے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہے کے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے پھر سے امام صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے پھر سے ہاتھ اٹھانا ہے پھر سے چھوڑ دینا ہے اب تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے باندھ لینا ہے سمجھ گئے سب سے پہلے جماعت کھڑی ہوگی جماعت کھڑی ہونے کے بعد آپ نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے باندھ لینا ہے اس کے بعد سنا پڑھی جائے گی آپ کو سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے پہلی تکبیر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تکبیر پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر تیسری تکبیر پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سورت پڑھیں گے اور پھر رکو پھر قومہ پھر سزدے وغیرہ کر کے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کو جس طریقے سے باندھیں باندھی لینا ہے اس کے بعد امام صاحب قرات فرمائیں گے سورہ فاتحہ کسی سورت کو پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو جب سورت کو پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑنا ہے پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑنا ہے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑنا ہے پھر جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر رکو میں چلے جانا ہے اس کے بعد جیسے نماز ہوتی ہے نماز مکمل کرنی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد بھاگنا نہیں ہے یاد رکھئے کہ جس طریقے سے نماز واجب ہے ویسے ہی خطبے کا سننا بھی واجب ہے تو مکمل خطبے کو سنیں اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف رجوع فرمائیں اس طریقے سے نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی امید ہے آپ اس طریقے کو سمجھ گئے ہوں گے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ